بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو اللہ پاک سلامت رکھے صحت اور تاندر استوالی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین پیارے دوستو جڑی بوٹیوں کی شناخت کے سلسلے میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جی پیارے دوستو آپ کے سامنے یہ جو پودہ ہے اس کو ہاتھی سنڈی کہتے ہیں ماشا اور نام ہاتھی سنڈی ہندی کے اندر ہاتھی شورا منگالی کے اندر ہاتھی سورا اور فارسی میں فیل خرطومی کہتے ہیں گجراتی کے اندر ہاتھی سنڈنا اور سنسکرت کے اندر ہاتھی سنڈا اس کے علاوہ پیارے دوستو انگریزی کے اندر انڈین ٹرلر سول کہتے ہیں انڈین ٹرل سول اور آم زبان کے اندر اس کو ہاتھی سنڈی کہتے ہیں ہاتھی سنڈی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پھلی ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہوتی ہے اسی لیے اس کا نام ہاتھی سنڈی ہے اور اسی نام سے یہ مشاور ہو گیا مشاور بٹی ہوگی تمام ہندوستان پاکستان کے اندر یہ خود روح پیدا ہو جاتی ہے اس کی چڑیں رشدار ہوتی ہیں ڈنڈل موٹے اور پتے جو ہوتے ہیں شیشم کے پتوں سے کی طرح ہوتے ہیں اور ہری شاہ کے سیرے پر ہاتھی دانت کی طرح سفیز وید چھوٹے چھوٹے پھول سے بری ہوئی ایک انگل تک ٹیڑی پھلی لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں چند روز بعد پھول گر کر دانہ جوار کے برابر کسی قدر چھوٹا بیج جو ہے وہ بن جاتے ہیں ریتلے کھیتوں میں برسات میں اور خوشک مقامات پر جو ہے یہ خود روح پیدا ہو جاتی ہے اور مزاج کے لحاظ سے اس کو گرم خوشک مزاج بتاتے ہیں خوراک اس کی ایک تا دو گرام ہے اور اگر زیادہ کھا لی جائے تو اس سے کہہ آتی ہے اور یہ اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتی ہے ہاندی سوٹی بوٹی اس بوٹی کا راست زبردست آئنٹی سیپٹک ہے دیاتی لوگ اس کا راست جو ہوتا ہے مویشیوں کے زخموں پر جن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں لگاتے ہیں اور کرموں کو حلاق کرنے کے لیے زخم بھر کر اس کو درست کر دیتی ہے اور مزید جو ہے پیارے دوستو یہ داد برس کے لیے مفید ہے اس کو ایک پتے کوٹ کر پیس کا ٹکیہ بنا کر آدھا کلو تیلی کا تیل کو ہرگونے کنجد کے اندر جلا لیں جب جو یہ بوٹی جل جائے تو اس کو تار کا ٹھنڈا کر کے چھان لیں یہ تیل داد کے لیے برس کے اوپر اور پھنسیوں پھوڑوں اور خانسیوں دار اور داگ دبوں کے لیے مفید ہے اس کے اوپر لگانے سے ارام آجاتا ہے اس کے لیے بچھو کاٹنا یا بیڑ کاٹ جانا موزی جانور کاٹنے کے لیے اس کے پتوں کا راست ایک تولہ اور کسٹرائل جو ہے وہ رینڈ کا جو تیل ہوتا ہے مگز کا کسٹرائل جو ہے وہ ایک تولہ ملا کر مجودہ مقام کے اوپر جہاں پہ بیڑ وغیرہ نے ڈنگ مارا ہو اس کے اوپر لگائیں اس سے انشاءاللہ سکون ملتا ہے درد کو رام آتا ہے اس کے علاوہ جو جانور ہیں مویشی جو ہوتے ہیں ان کے جو زخم ہوتے ہیں اس پر اس کا راست نچوڑ کر جو ہے زخموں کو اوپر لگانا اس کے کیڑے مر جاتی ہیں یا اس کی بوٹی کو کوٹ کر اوپر باندھ دینے سے بھی اور اس کا راست لگانے سے بھی کیڑے جو ہمار جاتے ہیں زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ محاصے چھائیاں جو چیرے پر ہوتے ہیں اس کا راست جو ہے وہ نکال کر مقتر کر کے چھائیوں پر لگانا کیل محاصوں کے لئے مفید ہے اس کے علاوہ پیارے دوستو اس بوٹی کے اندر یعنی ہاتھی سنڈی بوٹی کے اندر کشتہ جات بہت اچھے بنتے ہیں کشتہ فولاد اور کشتہ چاندی جو ہے نکرا جو ہے بہت اچھے بنتے ہیں کشتہ فولاد جو ہے وہ اس کا فراد کا برادہ پانچ تولے ہاتھی سنڈی کا راست جو ہے وہ بیس تا پچیس تولے لے کر اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر کھرل کر لیں اور ایک چھوٹے برطن کے اندر بند کر کے گل حکمت کر کے دس کے لوگی آگ دے دیں پھر اسی طرح نکال کر اس کے اندر بیس تولے راست کھرل کریں اور پھر اسی طرح جو ہے دس کے لوگی آگ دے دیں اسی طرح پانچ چھ بار عمل کرنے سے بہترین کشتہ فولاد تیار ہو جاتا ہے جو آدھی رتی سے لے کر دو رتی تک آپ اس کو مناسب درکے سے مریض کو دیکھتے ہوئے دے سکتے ہیں یہ تقویت بدن کے لیے ککتے بدن کے لیے کمیہ خون کے لیے طاقت کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں مناسب درکے کے ساتھ مکھن سے ملائی سے دو سے لسی سے مریض کو اور موسم کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ پہلے دوستو کشتہ چاندی نکرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت اچھا بنتا ہے ہاتھی سنڈی جو ہے وہ بیس تولے لے کر اس میں اس کا جو ہے راسن کال لیں اور بیس تولے اس کا راسن اور ایک تولہ نکرہ چاندی جو ہے وہ بریگ آپ اس کا پترے کو ایکیس بار اس کے اندر بجائے دیں اور بجائے دینے کے بعد اس کا نکدہ بنا کر پترہ مذکورہ جو ہے جو صاف کیا ہے اس کے راس کے اندر ان کو گل حکمت کریں گل حکمت کرنے کے بعد وہ آپ ایک پہو کے قریب آپ لے سکتے ہیں اور اس کو خوشک ہونے پر پانچ سے سات کلو کی آگ دے دیں جی دو تین بار اس طرح عمل کرنے سے بہترین کشتہ جو ہے زفید رنگ میں آپ کے سامنے کشتہ نکرہ تیار ہو جائے گا یہ جو ہے ایک چاول تھا دو چاول مکھن ملائی کے اندر ساتھ دودھ گئی استعمال کرائیں یہ کمزوری کے لیے جسم کو طاقت دینے کے لیے جریان منی کے لیے اور مغلز منی کے لیے سورت انظار کے لیے جریان احترام کے لیے لکوری کے لیے مفید ہے دو میں یاد رکھیں پھر دوبارہ حضر ہوں گے تب تک لیے آجازت دیجئے دو کا طالب بندن چیز خادم الحکم حکیم محمد لطیب قادری جیب پہرے دوستو یہ تھی ہاتھی سنڈی اس کی شناکت کوچھ فوائد کوئی بھی دوائی جو ہے پہلی کی طرح آپ کو انسید کر رہے ہیں کہ اپنے دوائی جو ہے مہشان اپنے مالج اپنے طبیب اپنے ساتھ کے مشورے سے بنانی چاہیے اور مشورے سے ہی استنبال کرنی چاہیے کیونکہ کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے کسی کا مزاج خوشک ہوتا ہے اور کسی مریض کا مزاج جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے کسی کا گرمی والا حرارتہ والا ہوتا ہے اس لئے ہر دوائی جو ہے اور آدمی کو معافق نہیں ہوتی اس لئے اپنے مالج اپنے طبیب اس کے مشورے سے ہمشان دوائی جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے جیب پہرے دوستو آپ نے سازہ کی رہنمائی کر لینی چاہیے ان کا احترام کرنی چاہیے ان کے مشورے سے دوائی استعمال کرنی چاہیے جیب پہرے دوستو دعومیں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ